ستارہ کے باطن سننے کے بعد ستارہ کے والد سوچتے ہیں کہ ستارہ تو بالکل ان کی سو سے برق سے نکلی اور اتنی اچھی نیچر کی لڑکی اگر گھر سے چلے گئے تو گھر کا محول قراب ہو جائے گا اگر وہ لڑکی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا وہ تو ستارہ کے رئیے اور اس کی باطن سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ اپنے بیوی کو بھی سمجھاتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ کہ ستارہ کیا ہے وہ اسے کچھیں ملکے گاتے ہیں جہاں ستارہ کی ہی ہوتی ہے موان کے نانی بھی ہوتی ہیں ستارہ کی باتیں سن کر ستارہ کے سلاح کے ماں بھی حیران ہوتی ہے اور پچھتاتی ہے کہ شاید اس نے غلطی کر دی ہے ستارہ کے نانی بھی لکھتی ہے کہ اس سے سبق سکھو کہ یہ اتنی نفرت اور اتنی دشمنے کے پاوجود تمہارے لئے کیسے سوچتی اور تم سے کتنی محبت کرتی ہے سلاح بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ ستارہ کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسی عجیب جی باتیں کیوں کر رہی ہے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ستارہ ایسا بول سکتی ہے سلاح پھر سوچتا ہے کہ واقعی ستارہ کا دل بہت بڑا ہے اور وہ اس کے لئے ایک شید انعام ہے تفہہ ہے جو اسے دیا گیا ہے سلاح اس کی بہت حزت کرتا ہے اس سے بہت محبت کرتا ہے اس لئے اس تارہ کی ہر بات برداشت کر لیتا ہے لیکن آج تو اس اس تارہ نے حدی کر دی اس نے تو سلاح کا دل ہی جیت دیا اس سے اتنا متاثر کیا کہ بس وہ صرف ستارہ کا ہی نام لینا اور اس کا نام استعمال کا نجانتہ ہے ستارہ اپنی نوٹین کے لئے کام کر رہی ہوتی ہے کہ اوپر سے سلاح کی ماں آجتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں یاد ہوگا تم نے کہا تھا کہ تم خود ہی یہاں سے چلیئے ہوگی اب اپنے وعدہ پورا کرو سا رہے اور لینا اور